ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار اسلام علیکم ناظرین میں سیئے شاہ ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم ویجزون ایڈیشنل ڈی سی پی جناب ایم اقبال صدیخی کی صدارت میں میتری کمیورٹی کا ایک اجلاس ملادن نبی کے پیشے نظر روائل ریجنسی گارڈن آصف نگر میں منخط کی گئی تھی جس میں ای سی پی آصف نگر کے علاوہ دگر پولیس افسران موجود تھے ہمارے پیشنو مقررین انسپیکٹر صاحبان کے گوش و گزار کچھ اہم باتیں اس کے آج کی میٹنگ کے نسبت سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں تیرے ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے تمام پیشنو مقررین نے اپنے فیالات پر احضار کیا میں آبے بھائی کے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ ارز کرنا کہتا ہوں دو دن پہلے سی پی صاحب ایک میٹنگ طلب کیے گا جس میں ہم کو بھی بلائے گا اور ہم سے بھی مشوارے دیئے گا میں آپ تمام حاضرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس حضر سابق کی طرح کنوں میں چلے جائیں لیکن ایک بہت اہم اس ملک کا ملک میں ایک استراب کی قیقیت ہے اس سے مطالعہ تمام طبخات میں تشویش ہے کہ جو رانجلی مہمی بابری مسجد ورڈکٹ تھے گی جو بھی ریزرف اور آڈر سے کبھی بھی سولہ تاریخ سے پہلے وہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے میں چونکہ کپوچہ بوترا پولیس کشن آسٹ نگر لیمٹ منگل ہار یہ ویس زون میں اکثر سوززون کے ہرکے یہ علاقے کافی صاحب خانے بہت سینسیٹیو تھے شاہنائیت جوہن جوگرہ یہ علاقے کل سنپورا میں گزارش کرتا ہوں انسپیکٹر صاحبان سے کہ فیصلہ جو بھی آ جائے میں تمام بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں فیصلہ جو بھی آئے مسلمانوں کا یہ موقع ہے مسلم پرسنلہ بوٹ کا کہ فیصلہ جو بھی ہو اس کو تصریر کر لیا ہے تو میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مسلم پرسنلہ بوٹ کا جو بھی فیصلہ آئے جا اس پر ہم کو عمل کرنا ہوں اور دوسری بات اگر ایک فریق کے چاہے ہندو بھائیوں کے اگر فریق میں یہ فیصلہ ہو یا مسلمانوں کے حق میں مسلمانوں کو کوئی سیلیبریشن کرنا نہیں ہے کوئی جنوز جلسے خوشیاں بنانے کے کوئی ایسی بات جس سے دوسرے فریق کو تکلیف ہو کیا ہندو بھائیوں کو کوئی ایسی بات نہیں کرنا ہے اگر ان کے حق میں آیا تو وہ کوئی دوسرے مذہب کے دلازاری نہ ہو یہ یہاں سے سولہ سو کلومیٹر چھوڑ یہ مسئلہ یہاں خود ہیدراباد میں کئی مساجد دنانے اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے یہ چیز وہاں رہنے دیجئے شہر کا امن شہر کی سلامتی ہمارے مستقبل کے مستقبل پر منصف یہ چیز میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ میں جس طرح سے علام کرنے کے لئے کہا گیا کہ عید ملاد ملجی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنس کو پرامن طریقے سے کسی کو ہرٹ کیے وغیر